لیکن فارم فورٹی سیون میں ان کو جتوایا گیا ہے چھ ہزار لگ بگ گوٹوں سے اب میں نے کمیشن میں استعداہ کی کہ ہمارے فارم فورٹی فائیو تو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اوریجنل ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ اگر کوئی جیلی دستاویز الیکشن کمیشن میں کوئی شخص پیش کرے یا کوئی وکیل پیش کرے تو اس کی سزا ہے تین سال قید با مشکت تو لہٰذا ہمارے تمام امیدواران نے بیانِ الفی کے ساتھ یہ فارم فورٹی فائیو پیش کیے ہیں نون کے کسی بھی امیدوار نے آج تک ایک بھی فارم فورٹی فائیو پیش نہیں کیا ہے کسی بھی امیدوار نے آج میں نے امیر مقام کی کیس میں یہ کہا کہ چلیں جی ہمارے فارم فورٹی فائیو کو آپ رت کر دیں آپ اپنے فارم فورٹی فائیو نکال دیں جو الیکشن کمیشن کے پاس ہیں کیونکہ ایک فارم فورٹی فائیو الیکشن کمیشن کو دیا جاتا ہے تو میں نے کہا آپ کی ریکارڈ میں اپلوڈ ہوئی ہیں آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے تفصیل آ جائے گی کہ بھئی ہمارے فارم فورٹی فائیو اصلی ہیں یا نون والوں کے اصلی ہیں اب سیکشن نائن الیکشن ایک دوہزار سترہ کے تحت یہ جو کارروائی یہ جتنے لوگ آتے ہیں یہ کارروائی انکویزیٹوریل نیچر کی ہیں یعنی کہ کمیشن ضرورت پڑھنے پر انکوائری کر سکتی ہے تو اگر اتنی انکوائری کر لیں کہ اپنی فارم فورٹی فائیو منگوا لیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور پاکستان بر کے لیے یہ ایکسرسائز کر لیں کراچی کے تمام امیدوار موجود ہیں کراچی میں ایم کیو ایم نے چھ آزار سات آزار ووٹ لیے کومی میں ہمارے امیدواران نے ڈیرڈ لاکھ ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار ووٹ لیے ہیں وہ ان کو ہرایا گیا ہے فارم فورٹی سیون پہ اب آپ کے وساطت سے پوری قوم کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں الیکشن نتائج فارم فورٹی فائیو پہ بنتے ہیں اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے موقع پر دیے جاتا ہے تمام ایجنٹوں کی موجودگی میں دیے جاتا ہے پریزائیڈنگ افسر تیار کرتا ہے انگوٹے ثبت کرتا ہے اور سینئر موسٹ اسسسن پریزائیڈنگ آفسر اپنا انگوٹہ ثبت کرتا ہے یہ اس دستاویز کی اوقت ہے اب یہ دستاویزات اوریجنل ہی نہ کہ صرف ہم نے پیش کیے ہیں بلکہ کراچی میں جماعتی اسلامی کے جو وکیل ہیں سابق اجاج شوقت اجیس صدیقی صاحب انہوں نے جماعتی اسلامی کی طرف سے بیانی الفی پیش کیا ہے تمام الکوں پہ ان کے امیدوار ہیں پھر ان الکوں پہ ازاد امیدوار ہیں سوٹی اور پارٹیوں کی امیدواران ہیں سب نے یہ ایفیڈیوٹ دیئے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتی ہے لیکن فارم فورٹی سیون فارم فورٹی سیون کہتا ہے کہ ایم کی ایم جیتی ہے اب یہاں جب عدالتوں میں دلائل ہوتے ہیں تو ہم اپنے دستاویزات سامنے رکھتے ہیں اور دوسری پارٹی اپنے دستاویزات ایم کی ایم ایک بھی فارم فورٹی فائف نہیں لائی ہے ان کو پتہ ہیں کہ جیلی فارم فورٹی فائف لائیں گے تو تین سال سزا ہوگی تو ہم ڈنکی کی چھوٹ پہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہیں کوئی اپنا فارم فورٹی فائف لانے والا ایم کی ایم پیپل پارٹی یا پی ایم ایلین خدا کیلئے آ جاؤ بتا دو کون کو کہ یہ آپ کا فارم فورٹی فائف ہے ایک بھی فارم فورٹی فائف نئے پارٹیہ لائی ہے اور مزید کی بات ہے ہر کیس میں ریٹرننگ افسر سے رپورٹ طلب کیا جاتا ہے پاکستان بر سے کسی رپورٹ ہے اور ریٹرننگ افسر نے ایک بھی فارم فورٹی فائف اپنے جواب کے ساتھ نہیں لگایا ہے کہ میں نے فارم فورٹی سیون ان فارم فورٹی فائف پہ مرتب کیا ہے تو لہٰذا یہ جتنے معاملات یہاں پہ ہیں آسان سا ان کا حل ہے یا تو الیکشن کمیشن سب کے فارم فورٹی فائف فارم اگنور کر دیں اپنے فارم فورٹی فائف جو ان کے پاس ہیں وہ منگوا کے دیکھ لیں کہ کس کا موقع درست ہے نمبر ون نمبر دو فارم فورٹی فائف آپ خموش ہو جائیں نا فارم فورٹی فائف تمام امیدواران کے ایجنٹس پریزائیڈنگ اسسسٹنٹ موقع پر کاؤنٹ کے بعد انگوٹیں لگا کے دیا جاتا ہے فارم فورٹی سیون بند کمرے میں بنا ہے کوئی ایک ایک گواہ کیونکہ فارم فورٹی سیون کیلئے جو کرروائی ہے کہ جی اور کنسالیڈیشن کیلئے تو فارم فورٹی سیون بند کمرے میں بنا ہے آج ہم نے مثال دی سہدفرین کو جو وٹ پڑے ہیں اپنے گاؤں میں دندئی اس کا نام ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں تو وہاں پہ سہدفرین کو سات سو باون وٹ پڑے ہیں سات سو چون سٹھ اور ایک سو پچاس پڑے ہیں امیر مقام کو فارم فورٹی فائف کے مطابق فارم فورٹی سیون کے فارم فورٹی ایٹ کے مطابق ہمیں ایک سو باون پڑے ہیں امیر مقام کو سات سو چون سٹھ پڑے ہیں یعنی اگزیکلی الٹے کیے ہیں میں دوسری مثال دوں یہ اورنگزیب خان ہے این اے فورٹی میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ آزاد ایسیت سے اب تین صوبائی اسمیلیاں ہیں اور دو صوبائی اسمیلیاں ہیں اور ایک این اے اب این اے میں مولانا کو جتوانے کیلئے ایک عجیب برکت کی گئی صوبائی اسمیلی میں جو ووٹ پڑے ہیں قومی اسمیلی میں انیس ہزار آٹھ سو ووٹ زیادہ پڑے ہیں اب انیس ہزار آٹھ سو ووٹ ایک ہزار نہیں ہیں انیس ہزار آٹھ سو ووٹ کوئی کس طرح پولنگ بوت سے قومی اسمیلی کا ووٹ جو ہیں وہ تو ڈالتا ہے اور صوبائی اسمیلی کا ووٹ نکال کے لے جاتا ہے نمبر ون انیس ہزار آٹھ سو ووٹ دوسری بات ہر علکے میں صرف ہم نہیں آئے ہیں آزاد امدوار بھی آئے ہیں دیگر پارٹیوں کے ہارنے والے آئے ہیں سب نے اپنے پیٹیشن کے ساتھ جو فارم فورٹی فائف لگائے ہیں وہ ایک جیسے ہیں سب کے ایک جیسے ہیں مثال کے طور پر اس کے علکے میں اسدللہ نامی ایک امدوار ہیں جو جمعیت علماء اسلام کا ہے انہوں نے بھی چیلنج کیا ہے صوبائی کال کا لیکن جو فارم فورٹی فائف لگائے ہیں اگزیکٹلی وہی ہیں جو ان کے ہیں پیرے قور صوبائی اسمیلی کا امدوار ہیں انہوں نے بھی فارم فورٹی فائف لگائے ہیں اس کا نام کے پیر اکل شاہ رحمت اللہ انہوں نے بھی وہی فارم فورٹی فائف لگائے ہیں آج تک ہمیں وکلا کو عوام کو پاکستانیوں کو ایک بھی فارم فورٹی فائف نہیں دکھایا جا رہا ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے فارم فورٹی سیون منائے ہیں تو آج الیکشن کمیشن سے دس بستارز کیا کہ خدارہ سب چھوڑیں اپنی فارم فورٹی فائف دیکھ لیں تو لہذا مریم نواز جو پروپوز ہوئی ہیں سی ایم کیلئے محترمہ اپنی سیٹ آر چکی ہے نواز شریف لاہور کی اپنے سیٹ آر چکا ہے اسی سے زیادہ سیٹ انہوں نے چوری کیے ہیں کل علامی آگیا کہ جی ان کی فلا جگہ گورنر فلا جگہ گورنر فلا صدر ہوگا یہی ان کی سیاست ہے سرم حاور حیاء نام کی کوئی چیز اگر اگزیسٹ کر دی ہے کس مو سے یہ لوگ ایوان میں جا کے 23 سیٹے بنتی ہیں پیپل پارٹیا اور نون کی ملاک ہے اب ایسا نظام ہے یہ اتنی بڑی عضالت یہ بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک بہت بڑی بیلڈنگ ہے ادھر بھی بہت بڑی بیلڈنگ ہے نظام عدل سے ان کا تعلق ہے پوری قوم چیخ رہی ہے خدارہ سب کچھ چوڑ دے ایک دلیل تو لے آئیں کوئی منطق کی بات تو کر دو ہم سب کچھ لے آئے ہیں نعرے لگا رہے ہیں بھئی آپ نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے عوام کا منڈیٹ چوری کیا ہے کوئی کاغل سو لاؤ کوئی اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ تاخیر پہ تاخیر کر رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل بنائے جا سکے اور پھر ٹرک کیوتی کے پیچھے قوم کو لگائے جا سکے تب تک یہ حکومت بنا لیں گے یہ پہلی بات الیکشن سے ریلیٹڈ دوسری بات آج اسلام آباد آئی کوٹ میں میرے گھر پہ جو پولیس نے ڈاکہ ڈالا ہے آئی جی اسلام آباد کی نگرانی میں یہ آئے رات کے ڈیڑھ وجے یعنی صبحوں کے ڈیڑھ وجے اٹھارہ تاریخ کو دربازے توڑے علیخانہ کو عرصہ کیا لیپ ٹاپ لے اڑے ایک کیسیو گڑی اور کچھ پرفیوم ساتھ میں میرے ملازم کو بھی لے گئے شیر غازی جو ککھ ہیں اور میرے ملازمین کو مارا ٹوٹا اور آگے سے پیغام کیا ہیں مجھے کہا جاتا ہے کہ ان کو کہیں کہ ہمارے سامنے پیش ہو جائیں یعنی کہ آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں آج اس میں شنوائی ہوئی سردار اجاز حساق صاحب جو جج ہیں انہوں نے آرڈر کیا کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل پولیس کے تمام آلہ حکام عدالت میں پیش ہوں گے اسے چھو مارگلہ کو بھی میں نے ڈکیتی کی گھر میں مسلح ہو کے ڈاٹے بان کے وردی پین کے کلاشن کوفے اٹھا کے اس کو کہتے ہیں کرمینل لرکنگ ہاؤس ریس پاس اور اس کو کہتے ہیں ڈکوئیٹی تین سو پچانوے کے تحت اس کی عمر کے حد سزائیں اور جو نقصان کیا گھر کا یہ کڑ کے دروازے توڑے تو کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل یہ پیش ہو جائیں مجھے گھر سے ابھی اطلاع آئی ہے شیر غازی میرے گھر پہنچ گئے اور لیپ ٹاپ نہیں آیا ہے نہ گھڑی ملی ہے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ وردی پین کے آئی جی اسلام آباد ڈاکو کے شکل میں ایک دشتگرد ہے یہ دشتگرد ہی کرتا پھر رہا ہے اور اس کے ماتات اس پی ایس ایس پی سی ٹی ڈی او اور اس ایس پی اپریشن کیوں کر آپ کسی کے گھر میں گھس سکتے ہیں اور پھر دمکیاں دیتے ہو اور یہ رات کے ڈیڑھ وجہ مجھے گریفتار کرنے نہیں آئے تھے یہ مجھے اقوا کرنے آئے تھے ایجنسیوں کی ہمارے پہ تاکہ اقوا کریں اور کوئی شادت نہیں ہوگی میں نے ویڈیو کلپ عدالت میں پیش کیے ہیں عدالت نے وہ ویڈیو کلپ آج دیکھی تو لہٰذا پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نون کے لوگوں نے ایسے اناثر کو پولیس کی وردیاں پینا کہ یہ وہ شخص ہے آئی جی جو کرپشن پہ ڈیسپیس ہونے والا تھا اس کی فائل عمران خان کے پاس آئی ہوئی تھی کہ اندہ میر ٹائم ریجیم چینج ہو گیا یہی میری گزارشات تھی آپ کے توسط سے قوم تک پہنچانی تھی صاحب میں بھی جاہز ہے چاہوں گا میں تھرٹی کرنے نہیں نہیں آپ نہیں اٹھ کریں آپ کوئی سوال آپ بار بار علیشن کمیشن آتی ہے تو آپ ملتا ہے یاں صاحب کو انصاف ملے گا انصاف تو وہ پرندہ تھا جو پاکستان کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا اس دن سے مکمل ہی اڑنچو ہو گیا جس دن فائل عیساس صاحب نے ہم سے بیٹ لے لیا جب سپریم کورٹ نے انصاف نہیں کیا تو نیچے کی عدالت ہے اور یہ فورم کیا انصاف کریں صاحب آج ڈاکٹر طارق قضل جو جی سب کہہ رہے تھے ایک کی پیٹی اے والے بھی اپنے فارم فورٹی فائف لیں ہم بھی لیں گے موازنہ کر لیں کیا کہیں گے تھا بھائی آج ڈاکٹر صاحب مجھے ملے بھی آپ لوگوں کے سامنے مناظرہ کر لیتے ہیں اپنے فارم فورٹی فائف لیں تاریخ اور وقت آپ ان سے لے کے ہمیں بتا دیں ملک پورا ملک دیکھ لے گی ایک فارم فورٹی فائف آج تک نون پیپل پارٹی ایم پیو ایم یا کوئی بھی وہ امیدوار سامنے نہیں لایا ہے چیلنج کرتا ہوں آپ سب صافی ہیں جائیں تصدیق شدہ در کاغذات کی درخواست دے دیں اگر آپ کو کسی ایک بھی ریسپانڈنٹ کے جواب کے ساتھ کوئی آپ کو فارم فورٹی فائف ملے تو آکے مجھے گریبان سے پکڑیں قانون تو بنایا ہے اب تغییر ایلیکشن کمیشن کے بعد تو اب تو تغییر پولیس بھی ہوتا ہے جو تغییر جو قانون بننا چاہیے وہ تغییر عوام ہونا چاہیے عوام کے گروں میں گستے ہیں عوام کا منڈیٹ چوری کرتے ہیں غلط پرچے کرتے ہیں لوگوں کو زلیل کرتے ہیں یہ بیس بائیس ماہ سے پاکستان میں کیا ہوا ہے یعنی جو فیرونیت اور عزیدیت کا اس پورے قوم نے سامنا کیا پھر اسی پہ اسی پہ بات ختم نہیں ہوئی جب ہاتھ پاؤں بان کے پولنگ بوت میں بیجا گیا پھر بھی عوام نے جو ہے خان پہ اعتماد کا ازار کیا اور دو تائی سے زیادہ اکثریت سے بیٹی آئی کو کامیاب کیا تو اب دیدہ دلیری سے اور کتنی بے شرمی سے یہ لوگ عوام کا منڈیٹ چوری کر رہے ہیں زرداری صاحب بھی پھر شروعانی پہنگ پیرے گا صدر پاکستان پی پی اور نون کے بعد آپ کی کی پی کے کے جو ایمینے دیں وہ سنی داتوں سے مشامل نہیں ہونے چاہتے ہیں اس سے کی سپیکلیشن چوری کر رہے ہیں نہ نہ یہ غلط سپیکلیشن دیں سر پی پی اور نون کے بعد آپ حضر و عمان کے ساتھ مل کر کوئی اعتجاجی تحریف چلائیں گے مولانا صاحب تو شاید اعتجاج کی بات پر آپ خاموش ہو گئے ہیں اچھا آپ فائنر ہو گیا ہے کہ آپ نے آپ پوزیشن میں بٹھنا ہے نہیں ابھی تو میں خیالیں سترہ سے زیادہ حلقے سفے ہو گئے ہیں قومی اسمبلی کے اور اگر کہیں سے انصاف ہو جاتا ہے اور یہ حلقوں کی تعداد پچاس تک پہن جاتی ہے تو یہ حکومت کس طرح بنائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنسٹیچوشنل منڈیٹ صدر پاکستان کا ہے کہ وہ دعوت دے اس پارٹی کو جو اس کو پارلیمان میں مجارٹی میں نظر آ رہی ہے واضح ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امائیت سے جو آزادوں میں دوار پاس ہوئے ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے کوئی اور سوال سیر جیسٹ کلیکشن کمیشن آپ کہہ رہے کہ صرفہ دے اسی لئے آج انصاف لینے آئے انصاف دیکھیں انصاف تو اگر ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں تو پہلے دن سے یہ تمام نتائج ان کو سٹیک کرنے چاہیئے تھے قانون نے ہم قانون کے تابعے لوگ ہیں قانون نے یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیا ہے سیکشن نائن الیکشن ایک دوہزار سترہ کے تحت کہ ابتدائی طور پر مقدمات کی سماعت الیکشن کمیشن کرے گا ہمیں بادیو نظر میں الیکشن کمیشن میں کوئی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے یعنی کہ کتنے دن ہو گئے ہم چیخ رہے ہیں ایک فارم فورٹی فائی تو منگوالے منگوائی نہیں رہے ہیں درخواستیں دیئے ہیں حتی کہ ہم نے پریزائیڈنگ افسر کے جن کے فارم فورٹی فائی کے غلط نتائج فارم فورٹی سیون یا فارم فورٹی ایٹ میں بتایا گئے ہیں ان کے بیانے الفیہ ہم نے جمع کر دی آٹھ پولنگ سٹیشن میں سے آپ کے حلقے میں پانچ 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 ان میں ہم نے بیانے الفیہ جمع کی ہے پریزائیڈنگ افسر کے کہ یہ جو فارم فورٹی فو ایٹ میں جو نتائج بتایا گئے ہیں یہ غلط ہے میرے اصل فارم فورٹی فائی وہی ہیں جو ہم نے پیش کی ہے تینکیو سو مچ